موسیقی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے پاکستان نیول وار کالج لاہور کے وفت کو استقبالی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر صبائی وزراء راجہ بشارت، تھاس شمروگر، راجہ یاسر، مراد راس اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے پاکستان نیول وار کالج کے وفت کی قیادت کومیڈور سید وجیح الحسن کر رہے تھے جبکہ وفت میں نیول وار کالج کے فیکلٹی اور کورس ارکان اور دوست موالک کے افسران شریک تھے پنجاب کے سرکاری افسران نے اپنے اپنے محکموں کے اہم ترقیاتی منصوبوں اور اقدامات پر بریفنگ دی وزیر قانون راجہ بشارت نے وفت کے شرقہ کو وزیر علیہ عثمان بزدار کی جانب سے خوش آمدیت کہا راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ سابقہ دور میں میٹرو بس پر سارا بجٹ خرچ کر کے صرف چند لاکھ افراد کو فائدہ پہنچایا گیا جبکہ بزدار حکومت نے عوام دوست منصوبوں کے ذریعے تبدیلی کے حقیقی سفر کا آغاز کیا ہے جن پر کامیابی سے عمل پیرا ہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے تمام شبوں کی ترقی پر مساوی توجہ دی ہے موجودہ حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کر دیا ہے اور جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی سمیت تمام اہم دفاتر فعال ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب کے لیے الگ بجٹ مختص کیا گیا جو کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکے گا راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں متعدد سرکاری اور نیجی یونیورسٹیاں اور جنوبی پنجاب سمیت پسمندہ ازلا میں نئے ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں کموڑور وجیح الحسن نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت پسمندہ علاقوں کی ترقی کے لیے وزیراللہ عثمان بزدار کا ویجن قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں جبکہ تین سالوں کے دوران پنجاب حکومت کے عوام کی بیبود کے لیے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبے بے مثال ہیں آخر میں وزیراللہ پنجاب کی جانب سے مہمانوں کو اعزازی شیلڈز بھی دی گئیں